موسیقی کتاب مقدس نئے ایدنامے کی بارویں کتاب کلوسیوں کے نام پولوس رسول کا خط کا پہلا باپ پولوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسو کا رسول ہے اور بھائی تیمیتیوس کی طرف سے مسیح میں ان مقدس اور ایماندار بھائیوں کے نام جو کلوسے میں ہیں ہمارے باپ خدا کی طرف سے تمہیں فضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے ہم تمہارے حق میں ہمیشہ دعا کر کے اپنے خداون یسو مسیح کے باپ یعنی خدا کا شکر کرتے ہیں کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ مسیح یسو پر تمہارا ایمان ہے اور سب مقدس لوگوں سے محبت رکھتے ہو اس امید کی ہوئی چیز کے سبب سے جو تمہارے واسطے آسمان پر رکھی ہوئی ہے جس کا ذکر تم اس خوشحبری کے کلام حق میں سن چکے ہو جو تمہارے پاس پہنچی ہے جیسے سارے جہان میں بھی پھل دیتی اور ترقی کرتی جاتی ہے چنانچہ جس دن سے تم نے اس کو سنا اور خدا کے فضل کو سچے طور پر پہچانا تم میں بھی ایسا ہی کرتی ہے اسی کی تعلیم تم نے ہمارے عزیز ہم حدمت اپراس سپائی جو ہمارے لیے مسیح کا دیانتار خادم ہے اسی نے تمہاری محبت کو جو روح میں ہے ہم پر ظاہر کیا اسی لیے جس دن سے یہ سنا ہے ہم بھی تمہارے واسطے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ تاں کہ تمہارا چال چلن خدا مند کے لائک ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے اور خدا کی پہچان میں پھڑتے جاؤ اور اس کے جلال کی قدرت کے موافق ہر طرح کی قوت سے قوی ہوتے جاؤ تاں کہ خوشی کے ساتھ ہر صورت سے سبر اور تحمل کر سکو اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائک کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراس کا حصہ پائیں اسی نے ہم کو تاریخی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بدشاہی میں تاخل کیا جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں آسمان کی ہوں یا زمین کی دیکھی ہوں یا اندیکھی طاقت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہیں اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں اور وہی بدن یعنی کلیسیاں کا سر ہے وہی مبدہ ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہل اٹھا تاں کہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے اور اس کے خون کے سبب سے جو سلیب پر بہا سلا کر کے سب چیزوں کو اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کر لے ہوا وہ زمین کی ہوں ہوا آسمان کی اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلہ سے تمہارا بھی میل کر لیا جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب سے دل سے دشمن تھے تاں کہ وہ تم کو مقدس بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے بشرت یہ کہ تم ایمان کی بنیاد پر قائم اور پختہ رہو اور اس خوشخبری کی امید کو جیسے تم نے سنا نہ چھوڑو جس کی منادی آسمان کے نیچے کی تمام مخلوقات میں کی گئی اور میں پولس اسی کا خادم بنا اب میں ان دکھوں کے سبب سے خوش ہوں جو تمہاری خاطر اٹھاتا ہوں اور مسیح کی مصیبتوں کی کمی اس کے بدن یعنی کلیسیاں کی خاطر اپنے جسم میں پورے کیے دیتا ہوں جس کا میں خداون کے اس انتظام کے مطابق خادم بنا جو تمہارے واستے میرے سپرد ہوا تاں کہ میں خدا کے کلام کی پوری پوری منادی کروں یعنی اس بھید کی جو تمام زبانوں اور پشتوں سے پوشیدہ رہا لیکن اب اس کے ان مقدسوں پر ظاہر ہوا جن پر خدا نے ظاہر کرنا چاہا کہ غور قوموں میں اس بھید کے جلال کی دولت کیسی کچھ ہے اور وہ یہ ہے کہ مسیح جو جلال کی امید ہے تم میں رہتا ہے جس کی منادی کر کے ہم ہر ایک شخص کو نصیت کرتے اور ہر ایک کو کمالدانائی سے تعلیم دیتے ہیں تاں کہ ہم ہر شخص کو مسیح میں کامل کر کے پیش کریں اور اسی لئے میں اس کی اس قوت کے موافق جان فشانی سے محبت کرتا ہوں جو مجھ میں زور سے اثر کرتی ہے مجھ میں زور سے اثر کرتی ہے کلوسیوں دو باپ میں چاہتا ہوں تم جان لو کہ تمہارے اور لودی کیا والوں اور ان سب کے لئے جنہوں نے میری جسمانی صورت نہیں دیکھی کیا ہی جان فشانی کرتا ہوں تاں کہ ان کے دلوں کو تسلی ہو اور وہ محبت سے آپس میں گھٹے رہیں اور پوری سمجھ کی تمام دولت کو حاصل کریں اور خدا کے بھید یعنی مسیح کو پہچانے جس میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ ہیں یہ میں اس لئے کہتا ہوں کہ کوئی آدمی لبھانے والی باتوں سے تمہیں دوکھا نہ دے کیونکہ میں کو جسم کے اعتبار سے دور ہوں مگر روح کے اعتبار سے تمہارے پاس ہوں اور تمہاری باقائدہ خالت اور تمہاری ایمان کی جو مسیح پر ہے مضبوطی دیکھ کر خوش ہوتا ہوں بس جس طرح تم نے مسیح یسو خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو خبردار کوئی شخص تم کو اس فلوسفی اور لا خاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دنیاوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں نہ کہ مسیح کے موافق کیونکہ الہویت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے اسی میں تمہارا ایسا خطنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا یعنی مسیح کا خطنہ جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ بپتسمے میں دفن ہوئے اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامکتونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے اور حکموں کی وہ دستویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی اور اس کو سلیف پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا اس نے حکومتوں اور اکتیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملہ تماشا بنایا اور سلیف کے سبب سے ان پر فتحیابی کا شادیانہ بجایا بس کھانے پینے یا عید یا نیچان یا ثبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہیں مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں کوئی شخص حاک ساری اور فرشتوں کی عبادت پسند کر کے تمہیں دوڑ کے انعام سے محروم نہ کر رکھے ایسا شخص اپنی جسمانی عقل پر بے فائدہ پھول کر دیکھی ہوئی چیزوں میں مصروف رہتا ہے اور اس سر کو پکڑے نہیں رہتا جس سے سارا بدن جوڑوں اور پٹھوں کے وسیلے سے پرورش پا کر اور باہم پیوستہ ہو کر خدا کی طرف سے بڑھتا جاتا ہے جب تو مسیح کے ساتھ دنیاوی ابتدائی باتوں کی طرف سے مر گئے تو پھر ان کی مانت جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں انسانی احکام اور تعلیم کے موافق ایسے قائدوں کے کیوں پابند ہوتے ہو کہ اسے نہ چھونا اسے نہ چکھنا اسے ہاتھ نہ لگانا کیونکہ یہ سب چیزیں کلام میں یہ سب چیزیں کام میں لاتے لاتے فنا ہو جائیں گی ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت اور خاک ساری اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے خکمت کی صورت تو ہے مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سب سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا کلوسیوں تین باب بس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالمِ بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دہانی طرف بیٹھا ہے عالمِ بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے بس اپنے ان آزا کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں یعنی حرامکاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچگی جو بد پرستی کے برابر ہے کہ انہی کے سبب سے خدا کا غزب نا فرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے اس وقت انہی پر چلتے تھے لیکن اب تم بھی ان سب کو یعنی غصہ اور کہر اور بدخوئی اور بدگوئی اور مو سے گالی بکنا چھوڑ دو ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے وہاں نہ یونانی رہا نہ یہودی نہ خطنان نہ مختونی نہ وہشی نہ سکوتی نہ غلام نہ ازاد صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے بس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں دردمندی اور مہربانی اور فروتنی اور علم اور تحمل کا لباس پہنو اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کی قصور معاف کرے جیسے خدا مند نے تمہاری قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو اور مسیح کا اتمنان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے اور تم شکر گزار رہو مسیح کے کلام کو اپنے دلوں پر کسرت سے بسنے دو اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیت کرو اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزمیر اور گیت اور روحانی گزلیں گاؤ اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خدا مند یسو کے نام سے کرو اور اسی کے وسیلہ سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ اے بیویوں جیسا خدا مند میں مناسب ہے اپنے شہروں کے تابع رہو اے شہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو اے فرزندوں ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ خدا مند میں پسندیدہ ہے اے اولاد والوں اپنے فرزندوں کو دیکھ نہ دو تاں کہ وہ بے دل نہ ہو جائیں اے نوکرو جو جسم کے روح سے تمہارے مالک ہیں سب باتوں میں ان کے فرما بردار رہو آدمیوں کو فش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ سابدلی اور خدا کے خوف سے جو کام کرو جی سے کرو یہ جان کے کہ خدا مند کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے کیونکہ تم جانتے ہو کہ خدا مند کی طرف سے اس کے بدلے میں تم کو میراس ملے گی تم خدا مند مسیح کی خدمت کرتے ہو کیونکہ جو برا کرتا ہے وہ اپنی برائی کا بدلہ پائے گا وہاں کسی کی طرف تاری نہیں کلوسیوں چار باب اے مالکو اپنے نوکروں کے ساتھ یہ جان کر عدل و انصاف کرو کہ آسمان پر تمہارا بھی ایک مالک ہیں دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی دعا کیا کرو کہ خدا ہم پر کلام کا دروازہ کھولے تاکہ میں مسیح کے اس بھید کو بیان کر سکوں جس کے سبب سے قید بھی ہوں اور اسے ایسا ظاہر کروں جیسا مجھے کرنا لازم ہے وقت کو غنیمت جان کر باہر والوں کے ساتھ ہوشیاری سے برطاو کرو تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آجائے پیارا بھائی اور دیانتار خادم تخکس جو خدا مند میں ہم حدمت ہیں میرا سارا حال تمہیں بتا دے گا اسے میں نے اسی لئے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تم ہماری حالت سے واقف ہو جاؤ اور وہ تمہارے دلوں کو تسلی دے اور اس کے ساتھ انیموس کو بھی بھیجا ہے جو دیانتار اور پیارا بھائی اور تم میں سے ہے یہ تمہیں یہاں کی سب باتیں بتا دیں گے ایرسترخورس جو میرے ساتھ کے تھے تم کو سلام کہتا ہے اور برنباس کا رشتہ رشتے کا بھائی مرکس جس کی بابت تمہیں حکم ملے تھے اگر وہ تمہارے پاس آئے تو اس سے اچھی طرح ملنا اور یسو جو یوستوس کہلاتا ہے مختونوں میں سے صرف یہی خدا کی بادشاہی کے لیے میرے ہم خدمت اور میری تسلی کا باعث رہے ہیں ایک فراز جو تم میں سے ہے مسیح یسو کا بندہ ہے تمہیں سلام کہتا ہے وہ تمہارے لیے دعا کرنے میں ہمیشہ جان فشانی کرتا ہے تاں کہ تم کامل ہو کر پورے اعتقاد کے ساتھ خدا کی پوری مرضی پر قائم رہو میں اس کا گواہ ہوں کہ وہ تمہارے اور لوڈیکیا اور ہرابلوس کے لوگوں کے واسطے بڑی کوشش کرتا ہے پیارا طبیب لوکا اور دیماز تمہیں سلام کہتے ہیں لوڈیکیا میں کے بھائیوں اور نمفاظ اور ان کے گھر کی کلیسیاں سے سلام کہنا اور جب یہ خط تم میں پڑھ لیا جائے تو ایسا کرنا کہ لوڈیکیا کی کلیسیاں میں بھی پڑھا جائے اور اس خط کو جو لوڈیکیا سے آئے تم بھی پڑھنا اور ارخوپوس سے کہنا کہ جو خدمت خدا مند میں تیرے سپرد ہوئی ہے اسے ہوشیاری کے ساتھ انجام دے میں پولوس اپنے ہاتھ سے سلام لکھتا ہوں میری زنجیروں کو یاد رکھنا تم پر فضل ہوتا رہے موسیقی